اب ڈی اے پی کو لے لیں جو بات پہلے کی گئی باہر سے پچھلے سال بتیس سو روپے کی بوری تھی اس دبعہ آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار جائے کیوں سیونٹی پرسنٹ ایمپورٹڈ ہے اب وہ جو ایمپورٹ ہم کرتے ہیں اسی قیمت پہ ہم آگے دے رہے ہیں ہم نہیں دے رہے پرائیوٹ سیکٹر دے رہا بیسکلی تین میجر ایمپورٹرز ہیں جو مینفیکچرز ہیں وہی ایمپورٹرز ہیں تو یہ پھر ایک ایسی چیزیں ہیں وہ کہیں کہ کیوں نہیں کم ہوئی نہیں ہو سکی کیونکہ وہ اس کا ڈریکٹری طرح اس کے ساتھ ہے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اسی طرح اور چیزیں کہ آج آپ گندے میں ایمپورٹ کرتے ہیں کراچی میں جو ایمپورٹ ہم نے کی ہے انیس لاکھ ٹن کی ہے پچھلے سال سے نصف کی ہے پر اس کا نتائج کیا ہے کہ لینڈڈ کاؤسٹ اٹ کراچی آج فورٹی کے جی کی جو ہماری گندم آئی ہے وہ پچیس سور روپے فورٹی کے جی ہمارے ہام نے اٹھارہ سو کاشتکار کو دیا تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے آپ کا اس کا relationship آپ کو نظر آتا ہے یوریا خاد کی جو خپت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا اب ڈی اے پی کا مسئلہ ہے وہ تو خیر فخر مام صاحب بتائیں گے کیونکہ ہم بناتے نہیں ہیں ڈی اے پی تو ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اس لئے چونکہ دنیا میں وہ اس کی قیمت اتنی زیادہ چلی کہ وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے آپ نیچے نہیں لان سکتے لیکن یوریا جو ہے وہ یہاں پہ آپ سترہ سو روپے میں مل رہی ہے اور لوگ جو کہتے ہیں بلیک میں مل رہی ہے ان وہ کہتے ہیں جی بائیس سو میں مل رہی ہے دنیا میں یہ اس وقت دس ہزار روپے کی مل رہی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت کتنا بڑا فرق ہے ایک ٹرک جب یوریا کا پاکستان شکر باہر چلا جائے گا تو ستر سے اسی لاکھ روپے پروفٹ ہوگا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا کسانوں کو یہ فائدہ جو ہے وہ ملا ہے تین سو ننانوے عرب روپے یعنی تقریباً چار سو عرب روپے جو ہے وہ کسانوں کو پچھلے سال اضافی آمدنی ہوئی ہے اور ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن دوسری طرف جو فگرز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ چار سو عرب روپے کی اضافی آمدنی صرف اگری کلچر سیکٹر میں ہوئی ہے اور جو گندم ہے اس کی جو گروت ہوئی اس کے نتیجے میں ایک سو اٹھارہ عرب روپے کسانوں کو اضافی ملے جو کٹن ہے اس میں جو گروت ہوئی اس کے نتیجے میں ایک سو چھتیس عرب روپے کسانوں کو اضافی ملے اسی طرح سے جو چاول ہے اس میں جو بہتری آئی فصل میں اس کے نتیجے میں چھتالیس عرب روپے جو ہیں وہ کسانوں کو گئے اور مقعی جو ہے اس کی گروت کے نتیجے میں تین عرب اور تین عرب روپے جو ہیں وہ اضافی گئے اور جو شوگر کین یعنی گنہ ہے اس میں چھانویں عرب روپے کی جو اضافی آندنی جو ہے وہ کسانوں کو ہوئی ہمارے پانچ جو میجو کروپس ہیں جس میں گندم سہ تیس ویسد ایریا پہ لگی ہوئی ہے ہماری پچھلے سال جو کا تھی ریکارڈ پروڈکشن ستائیس اشاریہ پانچ ملین ٹن دو اشاریہ دو ملین ٹن پچھلے سال سے زیادہ تھی اور اگر وہ امپورٹ ہم کرتے وہی آج کی قیمتوں میں تو تقریباً نو سو ملین ڈالر کا ہمیں لقصان ہوتا اسی طرح کپاس کی جو پیداوار ہے اس سال جو ہم ایکسپیکٹڈ ہے وہ تقریباً نو ملین بیل کے قریب ہے پچھلے سال سات ملین بیل ہوئی تھی وہ دو ملین کا اگر ہم اضافہ دیکھیں اور اگر وہ ہمیں خرید نہیں پڑے تو اس کا تقریباً سات سو پچاس ملین ڈالر کا ہمیں فائدہ ہوا دھان جس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ پریس کانفرنس کی تھی کہ اس دفعہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے نو ملین ٹن اور پچھلے سال کا دو اشاریہ چار سات ملین ٹن کیری اوور ہے گیارہ اشاریہ سیتالیس میں اور اگر تین اشاریہ پانچ ملین ٹن ہماری جو لوکل کنزمشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس آٹھ ملین ٹن اسی لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس اس وقت مہیا ہے پچھلے سال ہم نے دو اشاریہ ایک ایک ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی دھان اور اس دفعہ ہمارے پاس جو پڑی ہے اور انٹرنیشنل پرائس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً چار اشاریہ سات پانچ ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی یعنی کہ ٹو پوائنٹ سکس ٹو بلین ڈالر ایکسٹرا ہماری ایکسپورٹ صرف دھان کی وجہ سے انشاءاللہ ہوگی اگر ہم تمام تر کو ایکسپورٹ کر دیں اور ہم چاہیں گے کہ چائنہ اور دوسرے ممالک جو زیادہ امپورٹ کرتے ہیں دھان ہماری سے انشاءاللہ اس دفعہ زیادہ خریدداری کریں گے اس کے ساتھ مکہی کی پیداوار بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ پچھلے سال ایٹ پوائنٹ نائن ملین تھی اس دفعہ تقریباً ایٹ نائن ملین ٹن ہوئی ہے تھوڑا سا اضافہ ہوا پر اضافہ ہوا ہے اور شگر کین پچھلے سال ایٹی ون ملین ٹن ہوئی تھی اس دفعہ ایٹی نائن ملین ٹن اور اس کی اس سے جو ایکسٹرا ہماری شگر اگر اس کی ہم کہیں کہ ایکسٹرا جو بنے گی اور اگر اس کی امپورٹ کی ہم قیمت دیکھیں تو وہ تقریباً یہ آٹھ سو ملین ڈالر کی بنتی ہے تو یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں اور اس میں حکومت پاکستان پرائم منسٹر کی جو اپنا ایک پالیسی فریمورک جو ان کے ذریعے ہم نے دیا ہے قوم کو سبائی حکومتوں کا بھی اس میں بہت حصہ پنجاب کا خاص طور پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے صوبوں نے بھی اس میں اضافہ کیا ہے اور سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہمارے کاشتکار بھائیوں کو اور بہنوں کو جنہوں نے اس کے اوپر خاص طور توجہ دی 63 ملین ٹان ہماری ملک کی پروڈکشن ہے فیفت ہائیسٹ ان دو ورل پر وہ صرف سات پرسینٹ جو ہے وہ پروسس ہوتا ہے ہمیں چیز پلانٹس بٹر پلانٹس ویلیو اڈیشن کی طرف جانے کی بہت ضرورت ہے اور باقی بھی جو ہمارا ملک پروڈکشن ہے اس کو ہمیں پروسس جتنا بھی کریں گے اس کی ہمیں بہتری بھی آئے گی سہت کے لیے وہ بہت بہتر ہوگا ہماری قوم کے لیے اس کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ اینمل ہماری جو بریڈز ہیں آرٹیفیشل انسیمنیشن اور یہ ایک ٹرانسفورمیشن پرائیمنٹ جس میں خاص طور پر پرائیمنٹر از خود بہت انٹریسٹ لیتے ہیں کہ ٹرانسفورم کریں ہم اپنی قولیٹی آف بریڈ کو اگر ہماری لیکٹیشن ہوتی ہے ایک ہزار لیٹر کی دنیا کی ہے چھ ہزار سے سات ہزار آٹھ ہزار نو ہزار لیٹر پر لیکٹیشن کاؤ کی میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس میں بھی بہتری لانی ہوگی آرٹیفیشل انسیمنیشن پھر اس کی جو ہماری فیڈ ہے قولیٹی آف فیڈ کو ہمیں بہت بہتر کرنا آگا اس کی جو اینمل ہیلتھ ہے ایک ویٹنری سائنسز کے تھرو اس کو ہمیں بہت زیادہ اپگریٹ کرنا ہوگا